نمسکار نمسکار اندر رہنے میں بھی زرہ لوگ ڈرتے ہیں ایسے وقت پر لیکن سب کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ وہ وقت بھی ہے جب آپ ماسک کے بنا گھر سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں ان سب کے بیچ بہت بڑا آپ نہیں کہہ سکتے ہیں جھٹکا تھا لیکن لوگوں نے اس کا جو رہا اس کو بہت زور سے محسوس کیا ڈلی اور ان سی آر میں نویڈا غازی آباد ان تمام علاقوں میں بھوکم کے یہ زبردست جھٹکے محسوس کے گئے ہیں لیکن آپ کو بتا دے رکٹر سکیل پر بھوکم کی تیورتہ تین دشاملوں چار ہی ہے چھے کے اوپر جو رکٹر سکیل پر بھوکم کی تیورتہ ہوتی ہے اسی کو آپ گمبھیر کہہ سکتے ہیں اس سے پہلے جو ہے لوگوں کو ضرور محسوس ہو سکتا ہے لیکن اسی کے ساتھ بہت زیادہ درنے یا پھر شتی کاندیشہ نہیں ہوتا ہے دلی انسی آر میں بھوکم کے چھٹکے محسوس کی گئے ہیں ڈلی نویڈا غازی آباد ان تمام علاقوں میں انسی آر کے علاقے میں اسے محسوس کیا گیا ہے لوگ جیسے ہی ان جھٹکوں کو محسوس کر رہے تھے اس کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا پلاتفارمز پر اپنے جو انباب ڈالے ہیں اس کے مطابق جھٹکوں کی وجہ سے لوگ تھوڑا سا سہم بھی گئے لیکن جو تیورتہ رکٹر پہمانے پر ہے کہ زیادہ نقصان کا اندیشہ بلکل نہیں ہے کیونکہ اس کے تیورتہ صرف رکٹر سکیل پر تین درشملوں چار بتائی جا رہی ہے دلی اور انسی آر میں یہ بھوکم کے چھٹکے محسوس کیے گئے ہیں کیونکہ رکٹر پہمانے پر اس کا جو چھٹک ہے وہ بہت کم ہے تو اسے ہلکا چھٹکہ ہی کہا جائے گا لیکن کئی لوگ جو ان دنوں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے زیادہ تر لوگوں نے دلی اور انسی آر میں اس بھوکم کو محسوس کیا ہے کئی ایسے ڈی ایم رہتے ہیں کئی ایسی گتی ویدھیا رہتی ہیں جن پر سبھی کو بڑا ہی سوچ سمجھ کر اس وقت قدم اٹھانا پڑے گا دیکھئے ایک طرف بھوکم پاتے ہی کہا جاتا ہے کہ آپ گھر کے اندر نہیں رہے لیکن ایسے وقت پر باہر نکلنا بھی صحیح نہیں ہے سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے لوگ ڈاؤن کا پالن رکھنا ہے لپس کے استعمال پر پوری طرح سے روک لگا دی جاتی ہے لیکن یہ لگ بھوکم ابھی سے پندرہ منٹ دس پندرہ منٹ پہلے یہ بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے سنباداتا آشوتوش مشرا ہمارے سے یوگی اس وقت فون لائن پر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں آشوتوش بھوکم کے بارے میں کس طرح کی جانکاری ہے یہ لگ بھک دھرتی سے ساڑے چھے کلومیٹر نیچے ریکارڈ اگیا ہے اتر بھارت میں دلی کے ایس پاسی ابھی تک اس کا کینڈ رہا اور چار رکھتر پر جو تھا اس لئے سب سے اچھی بات یہ رہی کس طرح رکھتر ہے اس لئے جانمال کے زیادہ نقصان کی سمبھارنا نہیں ہے لیکن سب سے بڑی موطیبت ان لوگوں کے لئے تھی کہ لوگ ڈاؤن کے چلتے پہلے ہی انجنا زیادہ تر لوگ گھروں میں تھے میں خود اس سمجھ کرتی پر موجود تھا جیسے یہ جھٹکے ہوئے وہ محسوس کیا جا سکتا تھا اس کی جو فریکوینسی تیجو جوریشن تھا وہ بے حد کم تھا لیکن جھٹکے کافی زیادہ تیسے تو کئی سارے لوگوں کو یہ نہیں سمجھ میں آ کہ گھر سے باہر نکلیں یا نہ نکلیں حالانکہ یہ ڈر ایسا تھا کہ اس کے بعد کافی سارے لوگ بڑی تعداد میں نیچے نکلنا شروع ہوئے تو ہم بھی یہ اپیل کرنا چاہیں گے کہ اگر لوگ نیچے اوثر رہے ہیں تو کم سے کم سوشل ڈسنسنگ کا پالن ضرور کرے اور اس کا اثر ہم سے کہا میں جہاں رہ رہا ہوں اپنے آس پا وہ نے وہ دوری مینٹین کی ہوئی ہے تو ساتھ میں لوگوں کے لیے ظاہر ہے اپنے آپ میں ڈر آونا بھی تھا اور اپنے آپ میں یہ بھی چنو ہوتی تھی کہ سوشل ڈسنسنگ کا پالن کرنا ڈر کے آگے ہنجنا بلکل سوشل ڈسنسنگ لوگ ڈاؤن کا پالن ہر کسی کو یہ سمجھنا ہے جو پردانوانتی بار بار کہہ رہے ہیں کہ سوشل ڈسنسنگ کی لکشمن ریکہ کسی کو نئی لانگنی ہے لیکن آپ اپنے آپ کو گھر سے باہر نکال کر سرکشت بھی رکھیں تو دوری بنا کر رکھیں ماسک ضرور پہنے اس بیچ آپ کو بتا دے کہ جو پوری جانکاری ڈی 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 کے سوشل سے آ رہی ہے آشتوش اس کے مطابق اس کی تیورتہ رکھیں پہمانے پر تین دشملاو پانچ ہے پانچ بچ کر پیتالیس منٹ اور تین سیکنڈ پر یہ بھوکم آیا تھا اور اس کی گہرائی جو ہے وہ دھرتی کے نیچے آٹھ کلومیٹر نیچے ہے اور اس کا پورا علاقہ بتایا گیا ہے ڈی ڈلی ڈی 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 اس کا پورا علاقہ بتایا گیا ہے یہ جانکاری ڈی ڈی اے میں کے سوشل کے حوالے سے آ رہی ہے اس بیچ آپ کو بتا دے کہ جو اپی سینٹر ہے اس پورے بھوکم کا اگر آپ کو سمجھنا ہو کہ دلی میں لوگوں نے اس بھوکم کو اتنا زور کیوں محسوس کیا تو اس کی وجہ ہے اپی سینٹر ایسٹ ڈلی میں جہاں پوروی دلی میں اس کا اپی سینٹر تھا جو کیندر ہوتا ہے جو اپی سینٹر کسی بھوکمپ کا ہوتا ہے وہیں پر سب سے زیادہ اس کو محسوس کیا جاتا ہے یعنی پوروی دلی میں ہی زمین کے آٹھ کلومیٹر کے آس پاس نیچے یہ بھوکمپ کا کیندر تھا اور یہ اپنے آپ میں بہت بڑی خبر ہے کیونکہ بہت لمبے عرصے کے بعد ایک ایسا بھوکمپ آیا ہے جس کا اپی سینٹر جس کا کیندر دلی میں راجدھانی میں ہے اور یہ کیندر زمین سے آٹھ کلومیٹر نیچے ہے دیڈیے میں کے سوسس سے یہ جانکاری آ رہی ہے اور اپی سینٹر پوروی دلی کے کس تھان پر ہے بشیش طور پر یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے کیونکہ جو دیڈیے میں کی طرف سے جانکار دی گئی ہے اس میں لیٹیٹیویٹ اور لانگیٹیویٹ کا بھی ذکر کیا گیا ہے ہمارے ساتھ صدار تیواری ہمارا سیوگی سی خبر پر جڑ رہے ہیں بڑی باد پڑے لمبے باد ایک ایسا بھوکم جس کا اپی سینٹر پوروی دلی میں ہی تھا سدار ہاں بہلکل انجرہ یہ تھوڑا ہم کہہ سکتے ہیں دلی کے لیے ایک الگٹی بات ہے کیونکہ دلی میں بھوکم کا سینٹر ہونا اور وہ بھی نہیں دلی سے بارہ کلومیٹر دور پوروی دلی میں نارتھنا سیچ پوائنٹ پر جو ہے یہ اپی سینٹر رہا لیکن راہت کی بات انجرہ میں بتا دوں گی اس کا جو ریکٹر سکیل پر جو ماپ ہے اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں تو صرف 3 points آئی ہوئے لہٰذا اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ڈلی کے اندر بھوکم پھر ایک سیمیت علاقے میں اس کو محسوس کیا گیا تو ہم کہہ سکتے ہیں نویڈا کے کچھ علاقوں میں گازیرباد ساتھ اس ڈلی کے تمام علاقوں میں محسوس کیا نئی ڈلی تک اسے محسوس کیا گیا تو ایک طریقے سے یہ لوکلائز بھوکم پھ ہوتے ہیں اور ڈلی کی بات کریں تو ڈلی سے کم سے کم یہاں سے 3,5 جون نکلتے ہیں آت پاس سے جس کی وجہ سے ڈلی میں ہمیشہ ہی بھوکم کا خطرہ بنا رہتا ہے تو انجنا یہاں کی اگر ہم ڈلی کی بات کرتے ہیں تو یہاں جو سب کے بڑا بھوکم جو recorded ہے کہنے مطلب اگر ہم recorded بھوکم کی بات کریں تو 6.7 بھوکم ریکارڈ کیا گیا تھا جس کو آگرا کا بھوکم کہتے ہیں یہ اس میں جو ہے تو منار بھی ڈیمیج ہوئی تھی تو ڈلی جو ہے ہم جہاں سکتے ہیں اپی سنٹر رہا ہے اور ڈلی کے کئی علاقوں میں اس کو محسوس کیا گیا جی انجنا بلکل پوروی ڈلی آپ کہہ رہے ہیں اپی سنٹر کیا کوئی نشت ستھان ہے کیوں کہ ڈی ڈی ایمی کی طرف سے جو لونگیٹیوڈ لائٹیٹیوڈ ہے وہ بھی بتایا گیا ہے کوئی نشت جگہ ہے جہاں پر اپی سنٹر بتایا جا رہا ہے صدار موسیقی موسیقی موسیقی